اسلام علیکم آج اس ویڈیو میں ہم کریں گے PPSC تیسٹ لیکچر اور ماتمیٹکس جو 25-10-2020 میں لیا گیا تو اس کا جنرل نولیج کا پورشن آج ہم اس ویڈیو میں سارا کور کریں گے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کوشن نمبر ون پیپر کے مطابق جو یہی مل جیا گیا تھا کوشن حالانکہ 20% جنرل نولیج اور 80% سبجیکٹ ہونا چاہیے تھا لیکن انہوں نے کوشن نمبر ون ہم جنرل نولیج کا ڈال کے ہی سٹارٹ کر دیا تھا کوشن نمبر ون وہ یہ تھا کہ ان جنرل الیکشن 2080 انٹریکٹ سیرز ون ون بائی وو میں آر اس کے اپشن تھے 2468 اس کا رائٹ اپشن دی اپشن ایٹ دوزاہ اٹھارہ میں جو جنرل الیکشن ہوئے تھے وہ وو میں نے وہاں کتنی سیرز ون کی تھی تو وہ یہ تھا نیسٹ کوشن نمبر 83 تھا یہ انگلیج سے تھا شوہ ویل ریمین اوپن فرام 7 ایم ڈیش 5 پی ایم تو یہاں پروپوزیشن لگنی تھی وہ انٹیل کا رائٹ اپشن ہے یہاں پہ تو یہاں کیونکہ کسی چیز کی طرف اشارہ ہو تو وہاں دیٹ لگتا ہے تو یہاں پروپوزیشن دیٹ آئے گی سی اپشن رائٹ ہے جو کلکولیٹر مجھے ادھار کر لیا تھا وہ واپس کر دیں تو یہاں سی اپشن رائٹ ہے دو کوشن انگلیج سے دو کمپیٹر سے تھے دو اسلامی سٹریڈی سے کچھ پاک سٹریڈی سے تھا پاک سٹریڈی سے زیادہ کوشن نہیں لیا گئے تھے ویسے نیکس کوشن نمبر 85 سپیس پرام ڈیش ریسٹ ریوالڈ ایم پرتش آرمی یہاں ایک ہی اپشن ملاب تک یہاں کلکتہ رائٹ اپشن ہے کوشن نمبر 86 کپٹل آف اومان اومان کا کپٹل کنٹری ہے تو ان کا کپٹل کیا ہے تو مسکت ہے رائٹ اوپشن نیکس میں نے کچھ فردر انفرمیشن اس میں لکھی ہے نوٹ کلکت کیا دیکھ سکتے آپ اومان مسکت 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 گوبرنیٹ ایواز 1.4 ملیون ایس سپرام ڈیو 2018 کے مطابق کوشن نمبر 87 سٹون سٹون ہنچ اس کے بارے بھی میں نے سوڑ سے مزید انفرمیشن کلیکٹ کیا ہے سٹون ہنچ کیا ہوتا ہے سٹون ہنچ کیا ہوتا ہے کہ پتھر یہ لمبائی کے روک سرکل میں یا رنگ کی رنگ فارم میں ان کو کٹھا کر دیا جاتا ہے تو انہی پتھروں کو ہی جو لمبائی کے روک کھڑے کیے انہی کو ہی سٹون ہنچ کہتے ہیں اور یہ ساتھ رن انگلن میں ہے نیکس کوشن نمبر 88 فیض زحمت فیض واس پریزنٹ انتو اس کے اپشن سے راو اور راول پنڈی اس کا رائٹ اپشن راول پنڈی راول پنڈی کونسپرینسی اور فیض امیل فیض کے بارے میں بزید تھوڑا انفرمیشن دیکھنے کے جو فیض امیل فیض تھے وہ پویٹ رائٹر اور ٹیٹر تھے ان کا پروفیشن نیشنل ٹی پاکستان بریتش انڈیا اور ان کی وفات ٹرنٹی نومبر نائنٹین ایٹی فور اور لاہور میں ہوئی تھی اور ان کی پیداش ترٹین فیب نائنٹین الیون پنجاب نیکس ٹائم کے لیے جو کوشن پچھا گیا ہوتا ہے وہ دیکھنے کے ساتھ آپ کو ایکس ایکس اینفرمیشن بھی ساتھ ہونی چاہیے نیکس سس کی تیاری کے لیے نیکس کوشن نمبر 89 الڈیزیرا tv channel بیلونگ تو بیلونگ تو کتر نیکس کوشن کوشن نمبر 90 انڈیا stopped water and fall rivers to pakistan then اس کا right option ہے 1st chapter 1948 question 91 ترکی connect which two continent asia and europe right option question 92 terbilla dam is earth field terbilla dam کے بارے میں بہت دفعہ کوشن آچک انٹیس والوں نے بھی لیا ہوا تھا اور pps والے بھی پوچھ رہے ہیں terbilla dam کے بارے میں تھوڑا سمی مزید انفرمیشن لکھی ہے لیکن مسل انفرمیشن اپشن اپشن ہے earth field dam اور اس کے بارے میں تھوڑی سی مزید دیکھ لئے انفرمیشن terbilla dam is an earth field dam along the industry پر یہ question بھی پوچھا گیا تھا کہ terbilla dam کو کس river پر بیلد کیا گیا تو یہ انڈس ریور پر پاکستان kpk میں پروین پاکستان kpk اور انڈس ریور پر بیلد کیا گیا یا along is an earth field dam along the industry پاکستان kpk پاکستان کے صوربہ kpk میں انڈس ریور پر اسے بنایا گیا terbilla dam was completed in 1976 میں complete بھی ho گیا تھا was and was designed to store is a design k لئے کیا گیا سٹور water from india river from irrigation flood control and generation of hydro electric power total capacity is 13.69 km cubic location is kpk kpk شہر swabi installed capacity 4898 megawatt maximum capacity 6298 megawatt construction began construction start within 1968 and complete in 1976 is a terminal term is mostly questions can be but the question is related to terminal term so I have all notes here information can clear to top it can prepare for next exams question 93 PIA start in PAKISTANA International Lair Line Cup start in 1955 and we can see PIA current CEO is ارشاد ملک اور یہ پوائنٹ کیے گئے تھے 26 سیپرٹ 2019 میں اور یہ پی آئی اے کب اس کی بنیاد رکھی گئے تھے پوروہ 29 اکتوبر 1946 اور کراچی میں ہے اس کا ہیڈکوارٹر بھی پی آئی اے کا کراچی میں ہے پاکستان انٹرنیشنل ایلائن نیسٹ کوشن نمبر 94 ہواستہ انیونٹر پرنٹنگ پریس جون گوٹنبرگ جونس گوٹنبرگ کے بارے میں میں نے انفرمیشن لکھی ہے نیسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی نیسٹ کوشن نمبر 95 شورٹ کٹ کی ان ایمیس ایکسل تو ہائیڈ بان کولم ایک کولم کو ہائیڈ کرنے کے لیے ایمیس ایکسل میں کون سا شورٹ کٹ کی استعمال کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے کنٹرل پلیس زیرو اس کے تین اپشن مجھے ملے ہیں جس میں فرسٹ اپشن کنٹرل پلیس زیرو بھی جنس آئیٹ اپشن بھی تھا کنٹرل پلیس اے انسی کنٹرل تو ہائیڈ کولمز تو ہائیڈ کے لیے پوچھا گیا تھا صرف اس کا اپشن رائٹ ہے یہ میں نے ایکسٹر لکھا ہے ایکسٹر انفرمیشن کنٹرل پلیس شیفٹ پلیس زیرو لکھی ہے تو ہائیڈ کولمز نیکسٹ کوششن کوششن نمبر نائیٹی سکس وین ستنس پار اب یہ کمپیٹر کے سٹارٹس ہو گیا یہ بھی کمپیٹر کا تھا وین کی ابنیویشن پوچھی گئی ہے اور شورٹ کٹ کی پوچھی گئی ہے دو کمپیٹر سے کوششن تھے وین ستنس پار وائیڈ ایڈ نیٹ ورک اس کا ایک ہی رائٹ اپشن ملا وین ستنس پار وائیڈ ایڈ نیٹ ورک یہ ہی اس کا رائٹ ہے اور نیکسٹ میں نے وین کیونکہ یہ ٹائپس آف نیٹ ورک ہیں تو ہاتھ اس کی ٹائپ نیٹ ورک میرا Gathering watrorik وائد آریا نیٹ ویک وائد آریا نیٹ ایسیان کے میٹرو پولیٹن آریا نیٹ ورک جیٹین معا اوپ کامپیٹر آریا نیٹ ورک لیٹین ب plugins لکل آریا نیٹ ورک جس طرح عن ihn ملد لکس خور مان سیٹ. مدلگ ان person کامپیٹے جاتے ہیں اس type儘اری ہیٹ واغی کرلے. جو جو through لوگ حصل جانب ان اوپ کامپیٹین سای س گھ verses آریا نیٹ وکی مانتہ آر plain درمی پیوٹر درمی ویڈ نیو میٹ ریا تو انجار تو فیصلی Tele recover ہم کونے درمی پیوٹر ڈالر ایرن هکار است من درشگیر آیتر من دے اپنی لیش آنڈ درشگیر فیصلے ایک ہی سکول کے اندر ایک ہی اوفیس کے اندر ایک ہی کمپنی کے اندر ایک ہی انڈریسٹری کے اندر آپس میں کمپیٹر آپس میں کنیکٹیڈ ہیں ایک ہی مطلب بیلڈنگ کے اندر تو وہ سارا لین یا لوکل ایریا نیٹ ورک ہوتا ہے نیکسٹ ٹائم اس کو بھی آپ یاد کر کے چاہیے نیکسٹ ٹائم کے لیے اسے بھی کوشتر پوچھے جا رہے ہوتے ہیں اکثر نیکسٹ آلیتیک اس تا ٹائٹل آفی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل تھا آلیتیک نیکسٹ قرآن پاک کمپیلیشن کمپیلیٹیڈ ان در این او ویچ کلیف کس خلیفہ کے دورے حکومت پر قرآن پاک کو کمپیلیٹ کمپیل کیا گیا وہ تھے حضرت خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نیکسٹ کوششن کوششن نمبر نائنٹی نائن یہ اسلامیک سٹڈی تھے تھا کوششن یہ اور الہتیک ٹائٹل کے بارے میں تھا اور یہ کوکرآن پاک کے بارے میں تھا دو کوششن اسلامی سٹڈی سے تھے اور یہ دو کمپیلیٹر سے تھے دو انگلیز سے تھے یہ دو پاک سٹڈی سے تھے یہ لاسٹ ون لاسٹو جو ہوتے ہیں کوشن نمبر نائنٹی نائن اینڈ ہنڈڈ یہ ہوتے ہیں اردو لٹرچر سے لیکن یہاں پہ پوچھا گیا یہاں پہ پوچھا گیا ہے لیپس اینڈ باؤنس کا مطلب ہوتا ہے بہت تیزی سے پھیلنا یا ترکی کرنا جسنا موسیلی میڈل یا ہائی کلاسز میں پوچھا ہے یہ سنٹینس بہت فیموس ہے پاکستانیز میکن پروگرس بائی لیپس اینڈ باؤنس اور پاکستان بہت تیزی سے پھیل رہا ہے یا ترکی کر رہا ہے تو لیپس اینڈ باؤنس میڈز آگے جس کے اپشنز تھے وہ سارے اجو میں ہی تھے تو اس کا رائٹ اپشن لکھا ہے صرف لیپس اینڈ باؤنس میڈز بہت تیزی سے پھیلنا یا ترکی کرنا کوشن نمبر ہنٹرٹ ہروف منکوت کی تداد ہروف منکوت تو پہلے آپ سمجھ لیں کہ کیا ہوتا ہے ہروف منکوت ہروف تہجی کی تداد ٹوٹل سنتیس ہوتی ہے ہروف منکوت ایسے ہروف ہوتے ہیں جن پہ نکتے ہوتے ہیں وہ سارے حرف تو ہروف تہجی ٹوٹل سنتیس ہیں تو سنتیس میں سے آپ ہروف تہجی میں دیکھ لیں جن ہرف پہ نکتہ آ رہا ہے وہ سارے ہروف منکوت میں آ جائیں گے ہروف منکوت کی کیٹاگری میں آ جائیں گے تو یہاں دیکھیں کہ میں نے ان کو ہائلائٹ کر دی ہے آپ گن ستے ہیں یہ سیمٹین ٹوٹل بنتے ہیں ہروف منکوت کی کیٹاگری میں آ جاتے ہیں اور یہ سیمٹین ہوتے ہیں ٹوٹل ہروف تہجی یہ بھی پوچھا گیا تھا کوئرسے نانٹیس میں ایک دفعہ ہروف تہجی کی تداد کتنی ہے تو وہ ٹوٹل سنتیس ہے ہروف منکوت کی تداد ابھی ہے پی پیسی والوں نے پوچھ لیا تو وہ سیمٹین ہوتے ہیں اگر یہ کوئشن پوچھ لے جائیں جن میں ہروف نکات نہیں ہوتے تو وہ ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں تو سیمٹیس میں سے ٹوٹل تو ہروف منکوت والے سترہ نکل گئے باقی بچے ٹوٹی تو ٹوٹی ہو جائیں گے جن پر نکات نہیں ہوتے یا نکتے نہیں ہوتے کوئشن نمبر ہنٹرڈ تینکیو پار واشنگ پلیز سکرائی بائی چینل بی بی ایس ای ایس سی بی ایس سینٹر فار یور کمپیٹی ایگزام پرپیشن تینکیو پرپیشن